خیلی بھولٹس جو میں کوئی ٹائمر سوچ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ٢٤ آورز کا ٹائمر سوچ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں کہاں یوز کرتے ہیں اسی وائرنگ کیسے کرتے ہیں اس کا ٹائم سیٹ کیسے کرتے ہیں سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو حاصل کریں سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن دوں گا جو ہمارے اس کے باکس کے اوپر ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائمر سوچ کا باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس وولٹیج دیئے گئے ہیں کتنے وولٹیج پر اوپریٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اوپریشن وولٹیج کیا ہے ٹو تھرٹی وولٹیج ہے آگے ٹائم ڈوریشن دیا گیا ہے کتنا ٹائم کا یہ سوچ ہے یعنی کہ ٹونٹی فور آور اس میں ہم سوچنگ کر سکتے ہیں جیسے ہماری کلاک ہوتی ہے ایس ایس اس میں ایک کلاک ہوتی ہے اس کے کارڈنگلی ہم اس کی ٹائمنگ کو اڈجاز کر کے اس کو سوچنگ کے پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکسٹین امپیر جو ہے ہے یہ سکسٹین امپیر کے اس کی سوچنگん کپیسٹی یعنی کہ اب اس کے جو کونٹینٹس ہیں جو سوچنگ کونٹینٹس ھائیں ان کے طرح آپ سکسٹین امپیر کا لورٹ یعنی کہ سوچ کرا سکتے ہیں اس کی جو کپیسٹی ہے یہ وہ ہے جبکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر وان ایکٹھ ہوا ہے وان ایکس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں جو ہے سوچنگ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمبل دیا گئی ہے سوچ کا سیمبل ہے اس میں ایک سوچنگ پوائنٹ ہے یعنی کہ ایک ہی لوڈ کو ہم اس کے تروں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بوکس پر آپ کو ٹائمر کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائمر ہے ہینکر کا ٹائمر ہے 24 آور کا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس اس کے اوپر ڈائیگرام دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہماری وائرنگ ڈائیگرام ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 1,2,3,4 چار ٹرمینل ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسی وولٹیج دیئے گئے 1 & 2 پہ جو کہ اس کو اوپریٹ کرنے کے لیے ٹائمر کو اوپریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 110 by 130 یعنی کہ آپ اس کو 110 وولٹیج پہ پہ اوپریٹ کر سکتے ہیں 230 پہ بھی اوپریٹ کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں فریکنسی جو ہے وہ منچن کی کی ہے آپ اس کو 50 ہرٹس پر بھی اوپریٹ کرا سکتے ہیں اور 60 ہرٹس پر بھی تو یہ دونوں اس کے اوپریشن وولٹیج ہیں اس ٹائمر کے لیے جو ضروری ہیں یہ وہ وولٹیج ہیں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بس 3 & 4 جو کانٹینٹس ہیں وہ ہمارے کیا ہیں اس کی جو ہے جو سوچنگ کانٹینٹس ہیں یہ وہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی ہم 230 110 110 جو ہے 110 آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم جو ہے 110 وولٹیج 230 وولٹیج کا جو لوڈ ہے اس کو ہم سوچ کرا سکتے ہیں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 16 امپیر منیمم جو اس پہ لوڈ ہے وہ منیمم لوڈ جو ہے اس پہ وہ 16 امپیر 4 امپیر ہے جبکہ میکسیمم جو ہے اس پہ 16 امپیر کا لوڈ ہم سوچ کرا سکتے ہیں اور وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں 110 بائی 230 ہے یہ 3 ترمینل آپ کو اس کے ترمینل دکھاؤں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ترمینل پہ منشن ہے 12 جو ہے اس پہ ہم نیوٹل انڈ فیز دیں گے 2 پہ ہم فیز دیں گے ون پہ نیوٹل دیں گے آپ کچھ بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اور 4 یہ ہمارے سوچنگ کونٹینٹ جس میں ہم ایک پہ فیز دیں گے جبکہ دوسرے سے آؤٹ کریں گے کو ٹائمر کی طرف لے کے جاتا ہوں اس کے اوپر پروٹیکٹی کلاس ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو ٹائرک کونٹینٹ نہ کر چلے گا آن آف ہو گا جبکہ اس کو آپ نیچے کی طرف پوش کریں گے ون کی طرف تو یہ کنٹینویس پرمننٹ آن رہے گا 24 سیون جو آن رہے گا تو آپ اس کو آٹو میں چپ کریں گے تو یہ ہمارے اس ٹائمر میں جو سیٹنگ دی کی ہوگی اس کے کام کرے گا اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ جو تیت ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ تیت ہوتا ہمارے وہ 15 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں جو ڈائل دیا جاتا ہے اس کو 24 آور کا ہوتا ہے یہ اس لئے مینچن کیا گیا کہ آپ نے جب کبھی بھی ٹائمر کو اڈجیس کرنا ہے تو اوپر کی طرف کرنا ہے اس ڈائل کو آپ نے ہمیشہ اوپر کی طرف روٹیٹ کرنا ہے اور ٹائم کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 0 1 مینچن کیا ہوا ہے اس کا مقصد ہے جب اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے فائیو کے ساتھ تو اتنی مینٹس جو ہے ہمارا جو 1 1 آور 15 مینٹس جو ہے ہمارا ٹائمر آف ریک ہے یعنی کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 8 45 سے آف ہو گا انٹل 10 او کلاک تک آف رہے گا اس کے بعد پھر آن ہو جائے گا 10 او کلاک انٹل فردر تو اس کو ہم یہاں سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ واپس بھی کر سکتے ہیں سب سے مین چیز اس میں جو ہوتی ہے ٹائم کو اڈجیسٹ کر نا ریال ٹائم ہے اس کے ساتھ کیسے آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں ہم ٹائم دیکھیں گے ٹائم اس ٹائم پہ ہو رہا ہے اب 1152 ہے 1152 ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے 1152 ہے یعنی کہ 1155 ہم روم فگر کر لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہمارا ٹائل ہے 11 سے نیچے جا چکا تو ہم اس کو نیچے کی طرف روٹیٹ نہیں کہ سکتا ہم اس کو اوپر کی طرف روٹیٹ کریں گے ایسے روٹیٹ کرتے جائیں گے اور اب یہ دیکھیں اس میں 18 کا مطلب ہوتا ہے evening six o clock ہوتا ہے اس کو morning ہمار پاس 1155 ہیں تو ہم morning 11 کریں گے یعنی صرف 11 پہ جائیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 آ چکا ہے 1155 ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں 11 45 پہ adjust کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 11 45 پہ آ چکا یہ timer اور اس کے accordingly ہم نے set کرنا ہوتا ہے یہ جو arrow symbol دیا گیا یہ جو ہمارا real time ہوتا اس کو show کرتا ہے اب آپ دیکھ سکتے 11 45 ہم اس کو power supply دے دیں گے تو یہ ہمارا dial یہاں سے rotate ہون لگ جگے یعنی کہ ہمارے time جو ہے real time اس کے accordingly ہمارا یہ timer بھی چلنے لگ جے گا یعنی کہ جب ہمارے ایک بجے گا گھڑی میں تو اس timer میں بھی ایک ہی بجے آپ جو ہے اس کو adjust کر سکتے ہیں اب اس کے تیت کو adjust کر کے on off کرا سکتے ہیں جیسے کہ let's suppose اگر میں اس کو on کر نا چاہتا ہوں 10 بجے on کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ 11 بجے ہمارا یہ load بند ہو جائے تو ہم اس کو کیا کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہمارا timer کیا ہے 10 بجے on ہو گا 11 بجے یہ دیکھیں آپ تیت ہمارے left side پہ اس کی وجہ سے بند ہو جائے گا اس کو آپ کیسے جانیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 0 1 1 جو ہے ہمارے left side جو ہمارے تیت ہیں ہمارے timer on ہوتا ہے جب que right side جو ہے ان پہ off ہو جاتا ہے تو 10 بجے ہمارے timer on ہو گا اور 11 بجے ہمارے timer off ہو جائے گا 3 تیت جو ہیں sorry 2 3 جو ہیں ہم نے right side پہ کی off ہو گا اس کے بعد ہمارے 11 30 پہ دوبارہ timer timer ہو جائے گا تو اس طرح یہ timer کام کرتا ہے اس کی آپ وائرنگ ڈائیگرام بھی دکھاتا ہوں کیسے اس کو وائر کیا جاتا ہے تا کہ آپ کو کونسیپٹ کلیر ہو جائے آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام ہے آپ اس کے ٹو ٹرمینل پہ لائن وولٹیج دیتے ہیں جب کے ون پہ نیوٹرل دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں 4 پوائنٹ پہ آپ نے لائن دی جو کہ سوچ نگ کے لئے ہے اور 3 سے ہم نیوٹر کونٹیکٹر کو سوچ کیا گیا ہے نیوٹر کونٹیکٹر کو جو ہماری سپیسیفیکیشن ہوتی ہے آپ اس کے بارے پہ بتاؤں گا اس میں کیا ہماری سپیسیفیکیشن ہوتی ہے جو ٹیکنیکل ڈیٹا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دیفرنٹ لینگویجز میں انگلیش میں میں دیکھتا ہوں اور اس میں آپ دکھاتا ہوں کون سا ہے ہمارا ڈیٹا انگلیش میں وہ صحیح ہوگا کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے میں آسان ہی ہوگیا آپ اس کے پیرامیٹر دیکھ سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہی ہمارا ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن آپ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں سائیکل ہے پوائنٹ فور وی 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 آگے کنزپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اور ورکنگ ایک اور اسی دیکھ سکتے ہیں آپ ورکنگ ٹیمپریچر ہے سٹوریج ٹیمپریچر ہے کنیکشن کپیسٹی ہے پروٹیکشن ڈگری جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایکشن ٹائپ ہے ریٹڈ ایمپلس اس سٹینڈ ہولٹیج یعنی جو ہولٹیج اس کو لمحاتی طور پر ملتے ہیں وہ چار ہزار ہولٹیج یہ بیئر کر سکتے جو مایکرو سیکنڈ کے لیے اس میں سے ٹرائول ہوتے ہیں آگے آپ ہولٹیج انکرنٹ ڈیکلیر فور فور دن نیڈ اف ای 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 ساری انفرمیشن دی جاتی ہے ٹیکنیکل نیڈ ای ای دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مسی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرا چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو با بای